اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو میں اپنے ویویورز کو ہمیشہ انکریج کرتا رہتا ہوں کہ انہیں لیگل پروسیس کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ وہ کبھی بھی اگر کوٹ کا چہری جانا پڑے تو اگر وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سارے کام وہ خود کر سکتے ہیں اور اگر وہ خود نہ بھی کر سکیں تو اٹلیس ان کو پروسیس کا پتہ ہونا چاہیے آج جس ٹاپک پہ میں بات کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا کوئی شخص خود از خود جا کے وہ اپنا کیس کوٹ میں پلیڈ کر سکتا ہے تو اس حوالے سے جو ریلیونٹ ہے وہ ذابطہ دیوانی ہے اور سیول پروسیجر کوڈ انیس سو آٹھ کا یہ قانون ہے جس میں پروسیس بتایا ہے اور اس کا آرڈر تھری ہے یہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے تو بڑا سمپل سا اس میں فارمولا ہے میں اس کو اتنا ریڈ آؤٹ نہیں کروں گا میں اس کو جسٹ آپ کو بتاؤں گا یہ ریڈ آؤٹ کرنا یہ آپ کے سامنے ہیں لوگ اس کو خود ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں تو یہ بیسیکلی یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی جب کہیں عدالت کے سامنے پیش ہونا ہو یا کوئی درخواست دینی ہو یا کوئی بھی ایسا کام کرنا ہو کسی عدالت میں تو وہ آتھورائز جو قانون ان کو آتھورائز کرتا ہے آپ کوئی درخواست دینی ہو کچھ بھی عدالت میں جتنا سارا کام ہوتا ہے جو قانون آتھورائز کر رہے کسی بھی ایک پارٹی کو چاہے وہ مدعی ہو یا مدعی ہو یا وہ وٹنس ہو یا کچھ ہو تو جو لا اس کو علاؤ کرتا ہے تو وہ خود کر سکتا ہے اب بیسیکلی تین چیزیں بتائی گئی ہیں اس میں کہ کون کون کر سکتا ہے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ اگر کہیں بھی کسی اور لا میں سپیسیفکلی منع کر دیا گیا ہے کہ یہ کام وہ نہیں کر سکتا تو اس کے علاوہ باقی وہ سارے کام کر سکے گا آپ کو یہ سچ لاو نہیں ہے کرمنل ہو یا سیول ہو پرسنل خود ریپریزنٹ کر سکتے ہیں بارال یہ میں سیول کیسز کی بات کر رہا ہوں یہ سپیسیفک لاو سیول کیسز کے حوالے سے ہے تو تین اس میں چیزیں ہیں ایک تو پارٹی جو ہے وہ از خود پیش ہو سکتی ہے اگر یہ آپ کو میں ریڈ اوٹ کر دوں تو یہ صرف ریلیونٹ لائن تو جتنا بھی اوپر یہ آگے ایکٹس سارے جتنے بھی ہیں بھی میڈ اور ڈن بائی دا پارٹی ان پرسن ان پرسن مطلب وہ پارٹی خود کر سکتی ہے اور بائیز ریکنگائز ایجنٹ تو اس کا جو بھی ریکنگائز ایجنٹ ہوگا کوئی بھی کسی کو ایجنٹ اپنا ریکنگائز کر سکتی ہے کوئی بھی پارٹی تو وہ وہ سارے کام کر سکتا ہے یا بائی اپ لیڈر یا اس کے علاوہ اگر آپ وکیل اپائنٹ کرتے ہیں تو وہ یہ کام کر سکتا ہے کل ملا کے یہ تین لوگ ہوئے ایک بندہ خود کر سکتا ہے یا وہ اپنا کسی کو ایجنٹ کو کر سکتا ہے وہ خود کر سکتا ہے یا تیسرا وہ اگر وکیل آئر کر لیتا ہے تو وہ یہ سارے کام جتنے بھی لاو آتھورائز کرتا ہے وہ خود کر سکتے ہیں درخواست دے سکتے ہیں عدالت میں پیش ہو سکتے ہیں اب یہ بڑا کلیر ہو گیا کہ اس میں کہیں بھی وکیل کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ پارٹی لاو خود جانتی ہے اس کو درخواست لکھنی آتی ہے یا اس نے سیکھ لی ہے یہ کوئی ایسا کام کرنا ہے تو وہ خود بھی جا کے کورٹ میں ڈریکٹ کر سکتا ہے قانون اس کو آتھورائز کر رہا ہے یا اس میں ایک پرویزو ہے کچھ ایک ایکسپشن دے دی گئی ہے provided that any such appearance shall if the court so directs be made by the party in person اب اگر آپ نے وکیل بھی کر لیا ہے تو پھر بھی عدالت کسی خاص موقع پہ کہہ سکتی ہے کہ جناب نہیں وہ آپ in person appear ہوں خود تو وہ اس وقت بھی آپ کو خود پیش ہونا پڑ سکتا ہے اب recognized agents کو تھوڑا سا define کر دیا ہے میں اس کا جو سب section ہے سب rule ہے to اس میں تو اس میں بتا دیا گیا ہے کہ جو recognized agent ہوں گے پارٹی کے جو code کے سامنے appear ہو رہے ہیں یا application دے رہے ہیں یا کوئی بھی ایسا act کر رہے ہیں عدالت میں تو یا تو وہ ان کے پاس power of اٹار نہیں ہونا چاہیے اب میں ایک case file کرنا چاہتا ہوں یا میرے خلاف کوئی case file ہو گیا اور میں خود نہیں آ سکتا تو میں کسی اور شخص کو اپنے بیعاف پہ power of attorney دے دوں گا تو اس میں اس کو authorized کر دوں گا کہ تم میری جگہ پہ appear ہو کہ وہ سارے کام کر سکتے ہو جو میں کر سکتا ہوں تو یا تو وہ authorized agent ہوگا یا وہ شخص ہو سکتا ہے جو کوئی بھی کاروبار چلا رہا ہے کسی شخص کے نام پہ اب وہ شخص جس کا case ہے وہ اب مثال کے طور پہ لہور میں case ہوا اور شخص ایک کاروبار لہور میں کر رہا ہے لیکن وہ خود لہور میں نہیں رہتا اب لہور میں کوئی شخص اس کا کاروبار دیکھ رہا ہے تو اس کی جگہ پہ وہ پیش ہو سکتا ہے وہ وہ سارے کام کر سکتا ہے درخواست دے سکتا ہے جتنے بھی اس سے related کام ہوں گے وہ خود وہاں پہ کر سکتا ہے تا وقتے کہ وہ اس میں کوئی ایس اچ کنڈیشن نہ ہو یا کوٹ اس کو ان پرسن نہ طلب کرے اب یہاں پہ basically یہ ایک exception بھی ہے rule یہ ہے کہ case وہیں پہ دائر ہوگا جہاں پہ personally work for gain یا وہاں پہ reside کر رہے ہیں تو اگر وہ reside نہیں بھی کر رہا تو work for gain تو ہے نہ وہاں پہ کام کر رہا تو وہ بھی وہاں پہ appear ہو سکتا ہے basic میرا مقصد یہ تھا آپ دوستوں کو بتانا کہ کوئی بھی اگر دوست خود عدالت میں پیش ہو کے کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے یا اس کو طریقہ آتا ہے اور اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ کر سکتا ہے یہ نہیں کر سکتا تو یہ اللہ آپ کے سامنے ہیں آپ وہ سارے کام خود کر سکتے ہیں تو امید ہے یہ چھوٹا سا ٹاپک تھا آپ دوستوں کو پسند آیا ہوگا میرے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ